ہجامہ اس کے متعلق سوال ہے کہ ہجامہ کب کرانا چاہیے ہجامہ حدیث میں بہت جگہ آیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ خود بھی کرواتے تھے یعنی جس میں مبارک میں جو خون تھا اسے نکلواتے تھے اور ہجامہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ جونک اسے سکا لیتے تھے اور کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس جونک کو لگا دیتے تھے کسی خاص رگ پہ اور وہ جونک چوس جاتی تھی سارا خون اور بالکل پتلی سی ہوتی تھی بھوکی جیسے مری ہوئی ہو اور وہ خون چوس تھی اور پھر بھر جاتی تھی پھول جاتی تھی اور خود بخود زمین پہ گر پڑتی تھی یہ جونک ایسے لگاتے تھے اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سیپ بھی لگاتے تھے اس کے ذریعے سے خون نکال لیا جاتا تھا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ چاند کی جو پہلی پندرہ تاریخ ہیں اس میں جونک نہ لگائی جائے پندرہ چاند کی جب ہو جائے گزر جائے تو اس کے بعد جونک لگائی جائے اور اتنی زیادہ اس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب میراج میں گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ یہ جو جونک لگانا ہے نا ہجامہ جسے کہتے ہیں فرمایا اس کو نہ چھوڑیں اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے بھی تھے اس کے بعد بھی ایک بات ارز کروں آپ اسے پوزیٹیف سنس میں ہی لیں یہ جونک کا لگانا اور یہ سب چیزیں یہ ڈاکٹر کی چیزیں ہیں ڈاکٹر کا پیشہ اور منصب کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے ابودعود کی روایت میں آتا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طب کا علم حاصل نہیں کیا ہمارے زمانے میں طب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ سال کسی یا جتنے سال بھی واقعیدہ کسی میڈیکل کالیج میں پڑا ہوا اور ڈاکٹرز کا شاگرد ہو اور ہمارے ہاں اس علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاؤس جاب بھی کرے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ جس شعبے میں سپیشلائزیشن کرے گا اسی کا ڈاکٹر ہے اوروں کا نہیں مثلا سے سرجری میں ہمیشہ کام کی ہے یہ اس نے میڈیسن میں کام کی ہے اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ ہے ایسے نہیں ہیں پاؤں کا جو سپیشلیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ ناخن کا جو سپیشلیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ یہ اتنا نازک معاملہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے طبقہ حاصل علم حاصل نہیں کیا پھر اس نے کوئی علاج کسی کو بتا دیا اور وہ مریض سے احتیاط بھی ہو گیا تب بھی یہ گناہ گار ہے اس لیے کہ تکے بازی کر رہے ہیں تو ایک کو مریض کو شفاہ ہو گئی تو دس تباہ بھی تو ہو سکتے ہیں کوئی مر بھی تو سکتا ہے منع کر دیا اسی لیے یہ اتنی نازک چیزیں ہیں اور یہ ہجامہ کا قصہ ہے کہ ڈاکٹرز کریں وہ یہ کہے کہ اس اس طرح جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں اب حالت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی محنت نہیں کی ہوتی اور عیاشیاں ہوتی ہیں اور بچے بالکل نہیں پڑھتے اور جنہیں مذہب کا بھی ساتھ شوق ہو جاتا ہے مصنوعی شوق چڑھا دین کے نام پہ اب اس نے مسواکیں بیچنی ہے مساجد کے باہر شہد کا کاروبار کر لینا ہے اور یا پھر اب ہجامہ چلا ہے اس کو شروع کر دے کوئی پوچھے حضرت ہجامہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں اگر وہ بلٹ کا مسئلہ بن گیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے اب یہ جتنے دینی رجحانات رکھنے والے وہ بچے جنہوں نے اپنے کورس میں کبھی بھی محنت نہیں کی دین میں آکے کیا محنت کریں گے اسی لئے کسی بھی شخص کا اگر دین دیکھنا ہے تو پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے دنیا میں کیسے اگر لوگوں سے فراڈ کرتا ہے تو نماز کہاں سے اچھی پڑے گا اگر وہ خودغرضی کے مبتلا ہے اور بندریہ کی طرح اگر پاؤں جلے تو اپنے بچے کو نیچے رکھ لے اور اس پہ کھڑی ہو جائے اگر طبیعت اور سرشت یہ ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ رات بھر اپنے مریض کے سرحانے کھڑا رہے گا یہ ڈاکٹرز ہیں جو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے دیکھا بھی ہے اور بہت سوں کو دیکھے دوچار نہیں بہت سوں کو دیکھے اپنے مریضوں کے ساتھ جسے ماں محبت باپ کی ایسی شفقت کرتے ہیں یہ ہونے چاہیے جو ان کاموں کو کریں اور جنہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی عمر گوا دی کوئی کام نہیں کیا ایک لے دے کے مذہب ان کو رہ گیا ہے مسواقیں بیچو شہد رکھ لو اور ہجامہ میں اب آ جاؤ اور یہ کر لو جگہ جگہ بورڈ لگے میں اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ